تلوار کو ڈھوننا پڑے گا تھومیس کہہ رہے حق کی رحمت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ 16 آیت 1025 میں حکمہ وَالْمُعَذِدِ الْحَسْنَةِ وَجَادِ الْمِلَتِ اَحْسَنِ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو ڈھوننے پڑے گا حکمت کی تلوار پیار کی تلوار اگر ہمارے پاس لوہی کی تلوار ہوتی تھی سٹیل سوڈ پھر بھی ہم کسی کو زبردستی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے مذہب میں کسی کو زبردستی مسلم بنانا حرام ہے ایک سووے ہوا تھا جو لکھا گیا ہے ریڈر ڈائجیس علمائنک گیئر بک میں 1984 میں سن 1984 میں اور یہ سیوے کہتا تھا کہ پچاس سال کے درمیان سن 1934 سے لے کے سن 1984 تک کے ان پچاس سالوں میں سب سے زیادہ مذہب کون سا پھیلا کون سے مذہب میں سب سے زیادہ بڑھوٹی ہوئی اور یہ سروے جو کشن نے کیا تھا اس سروے کا ریڈر تھا کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ان پچاس سالوں میں تھا اسلام میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پچاس سالوں میں سن 1934 سے لے کے سن 84 تک ان پچاس سالوں میں کون سے مسلم فوج نے گیر مسلم پر حملہ کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر زبردستی کی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے مسلمان نے تلوار استعمال کی گیر مسلمانوں کو اسلام بنانے کے لئے مسلم بنانے کے لئے اور عیسائیت صرف 47% صرف 47% اسلام 235 فیصد بڑا عیسائیت صرف 47% 47 فیصد آج کی میڈیا اکثر کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا آج کی سٹائٹسٹ یہ کہتی ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام اور یہ میڈیا جو کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے خواتین کو حقوق نہیں دیتا ہے آج کی شٹائٹسک یہ کہتی ہے کہ جو گہر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں اس میں سے دو تی آئی حصہ ٹو تھرڈ یہ خواتین ہیں امریکہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکن لوگ دو تی آئی لوگ گہر مسلمان خواتین ہیں یورپ میں دو تی آئی حصہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن یوروپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے حقوق صرف ایک ہی مذہب میں ہیں اسلام اور یہ جو اسلام کے خلاف زہر پھیلنے کا جو میڈیا کا نائن لیون کے بعد سپٹمبر گیارہ کے بعد دوہزار ایک کے بعد اور بڑھ گیا اور جتنا وہ زہر پھیلا رہی ہے خصوصاً نو گیارہ گیارہ سپٹمبر کے بعد دوہزار ایک کے بعد جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی ہے اسی لئے جہاد نمبر ون پہ آ گیا اور باقی سوالات نیچے چلے گئے لیکن جتنا یہ زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے نو گیارہ نائن لیون ٹو تاؤزن ون کے بعد امریکہ میں نو مہینے میں ہی پئیٹیس ہزار امریکن گیر مسلم اسلام قبول کیے یورپ میں دس مہینے میں نائن سپٹمبر ٹو تاؤزن ون کے بعد بیس ہزار یورپے نے اسلام قبول کیے جتنا زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے اسلام کی فطرت میں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لجک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لجک دی ہے جتنا تم دباؤں گے اتنا ہی ابریں گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوپن میں مقرو مقراللہ واللہ خیر ماخرین وہ لوگ پلان کر رہے ہیں پلوٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بھی پلان کرتا ہے اللہ سب سے بہتری بہترین پلانر ہے آپ پلان کرو اللہ بھی پلان کریں گا اللہ سب سے بہترین پلانر ہے آپ جتنا اسلام کے خلاف زہر پہلائیں گے اتنا ہی لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ زہر کو عمرب بناتا ہے اور اس گلت سے مئی کا گلت سے مئی کے جواب کو میں ختم کروں گا ایک کہامت کے ساتھ ڈاکٹر آدم پیرسن ڈاکٹر آدم پیرسن کہتے ہیں کہ پیپل لو واری that one day نیوکلیر وپنری will fall in the hands of the Arabs they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped it fell the day Prophet محمد پیس بے اپنیم was born آدم پیرسن کہتے ہیں وہ لوگ جو گھبراتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیر بم عربوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گا وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی بم سلہ بم امن کا بم گر چکا ہے وہ اس دن گرہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ سامنے دیکھو نا اسلام کے مطالق پانچوہ سب سے عام سوال ہے اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازازت کیوں ہیں نائن لیون کے پہلے دو ہزار ایک کے پہلے یہ ٹپ آف دی چارٹس تھا نمبر ون پہ تھا میری پرانی کتاب آپ دیکھیں گے نمبر ون پہ تھا اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازازت کیوں ہے نمبر ون تھا نائن لیون کے بعد یہ نمبر فائف پہ آ گیا ٹپ آف دی چارٹس میں اوپر نیچے ہوتا ہے جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہے اس طریقے سے یہ ٹپ آف دی چارٹس بدلتے رہتا ہے میں جواب دینے کے پہلے یہ صافظہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کتاب ہے ساری دنیا میں شادی کرو آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ سکتے چاہے رامائن ویدہ بائبل یہودی کی کتاب عیسائی کی کتاب ہندو کی کتاب کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے قرآن کے علاوہ آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شریع رام کے والد راجہ دشرت کی ایک سے زیادہ بیوی تھی جب آپ مہابارت پڑھیں گے مہابارت میں شریع کشنی کی کتنی بیوی تھی چار دس ہزار سولہ ہزار ایک سو آٹھ جب شریع کرشنا کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ بیویاں ہو سکتی ہے تو ہم مسلمان کی زیادہ سے زیادہ چار کیوں نہیں ہو سکتی تو ہندو مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ممانیت نہیں ہیں آپ جب یہودی کی کتاب پڑھیں گے عیسائی کی کتاب پڑھیں گے تورہ پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ ابراہم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی سولیمن علیہ السلام کی سانسو بیویاں تھی یہودی مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہے چاہے رکھ سکتے ہیں وہ بنشم گن یہودہ ربائے گرشم بن یہودہ گیاروی سیدھی میں ایک سائنوٹ پاس کیا ایک حکم ذاری کیا ہے کہ یہودی صرف ایک بیویاں رکھنا چاہیے لیکن سن انیس سو پچاس تک کے جو یہودی مسلمانوں کے دیشوں میں رہتے تھے اسے کہتے تھے سیفریڈک کمیونٹی یہودی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے جب ربائے چیف ربائے آف ازرائیل انہوں نے جب حکم جاری کیا کہ ابھی یہودی صرف ایک بیویاں رکھتے اس کے بعد یہودی ابھی آج ایک بیویاں رکھتے ایک بیویاں سے زیادہ نہیں رکھتے لیکن یہودی مذہبی کتاب آپ جتنے چاہے اتنے بیویاں رکھ سکتے عیسائی مذہبی کتاب کے مطابق بائبل کے مطابق آپ جتنی بیویاں چاہے اتنے رکھ سکتے وہ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرشن مرد صرف ایک بیویاں رکھنا چاہیے ہندو مذہب کے ساتھ جتنے چاہے اتنے رکھئے یہ ایک حکم پاس کیا گیا تھا انڈین پینل کوڈ میں سن انیس سو چوپن میں اندر سپیشل ہندو میریج ایکٹ جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے کون کہتا ہے ہندوستانی انڈین پینل کوڈ ہندو مذہبی کتاب نہیں جب آپ پڑھتے ایک رپورٹ سٹیٹس آف وومن ان اسلام سن انیس سو نائنٹین سیونٹی فائی پیج نمبر ہندوستان میں دس سال کے درمیان سن انیس سو اکاون سے لے کے سن انیس سو اکسٹھ تک کے ان دس سال کے درمیان جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان میں سے چار نکتہ تین ایک فیصد فور پوائنٹ تھری ون پرسنٹ آف دو مسلم ان انڈیا چار نکتہ تین ایک یعنی تقریباً سو چار پرسنٹ مسلمان ہندوستان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھے تھے ان دس سال کے درمیان وہی رپورٹ کہتی ہے لیکن ہندو ان دس سال کے درمیان پانچ نکتہ شونی اچھے 5.06 پرسنٹ کیپٹ مو دن ون بائیز انہیں 0.75 پرسنٹ مو 0.75 پرسنٹ ہندو مردوں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی بنسبت مسلمانوں کے انڈین لاؤ مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی زیادت دیتا ہے ہندو کو نہیں دیتا پھر بھی ہندو مسلمان سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں یہ سٹیٹسٹکس ہے اگر ہندو گورنمنٹ ہندو کو ازازت دیتی تھی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو کتنے کرتے تھے مجھے پتہ نہیں ازازت نہیں دینے کے بعد مسلمان کو ہرا دیئے ازازت دینے تو کیا ہوگا جیسے میں نے کہا تھا جس میں لکھا ہے کہ صرف ایک بیوی رکھو قرآن مجید میں ازازت اللہ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں آپ اپنی من پسند عورتوں کے ساتھ آپ اپنی من پسند عورتوں چاہے دو تین یا چاروں ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو تو یہ الفاظ صرف ایک سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے چاہے دو ہو تین ہو یا چار ہو لیکن ان کے درمیان اگر عدل اگر عدل نہ کر سکے تو صرف ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو انتیس میں بیویوں کے بیچ میں عدل کرنا مشکل ہے لیکن ان سے ایک آ ایک ان کو چھوڑ من دو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو چار بیوی رکھنا فرض ہے یہ بالکل غلط ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے مباہ ہے اپشنل ازازت ہے کرنا چاہو رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں فرض نہیں ہے اب ہم کوشش کریں گے جاننے کے لئے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازازت کیوں ہیں آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو لڑکی اور عورت کا پرسنٹیج پیدا ہونے کا یقصہ ہے لیکن دائیں ہم ringsر друзья موسیقی جیزیش رکھو 50 جیزیش موسیقی